السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صیرت پارٹ نمبر سکسٹی سیون اب مشرقین مکہ نے چند محمل اور بےہدہ سوالات کرنے شروع کی مشرقین مکہ نے کہا کہ محمد ہم نے بہت سمجھائے آپ کو عطبہ کو بھی بھیجا سب کو بھیجا لیکن آپ بات مانتے ہی نہیں ہیں آپ ایک کام کریں کہ مکہ مکرمہ میں پہاڑیاں بہت ہیں اور مکہ کا شہر بھی بہت تنگ ہے ہر طرف پہاڑی پہاڑ ہے سبزی شادہ بھی کا کئی نام نہیں لہٰذا آپ اپنے رب سے جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اس سے آپ یہ درخواست کیجئے کہ اس شہر کے پہاڑ کو یہاں سے ہٹا دے تاکہ شہر میں بوسات پیدا ہو اور شام اور عراق کی طرح اس شہر میں نہرے جاری کر دے اور ہمارے آباؤ اجداد اور خصوصاً قصید نقلاب کو زندہ فرما دے تاکہ ہم ان سے تمہاری بابت دریاز کر لیں یعنی دو تین سوالات کیے ایک تہہے کہ مکہ کے پہاڑ ہٹوا دو اللہ سے دوسرا یہ کہ ہمارے بابت دادا کو زندہ کروا دو وہ آ کر کہہ دے کہ محمد جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے تیسری بات یہ کہ آپ اللہ سے کہوں کہ جب اللہ نے آپ کو اتنا بڑا پیغمبر بھیجا ہے آپ کو بنا کر بھیجا ہے تو آپ کے ساتھ دو چار فرشتے رہنے چاہیے جو آپ کی تائیت کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بےہودہ سوالات سر کر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس لئے نہیں بھیجا کہ مکہ کے پہاڑوں کو ہٹاؤں اللہ نے مجھے اس لئے نہیں بھیجا کہ تمہارے باب دادوں کو زندہ کروں اللہ نے مجھے اس لئے نہیں بھیجا کہ میرے ساتھ کے فرشتہ بولاؤں اور سورا چاندی میں اتروا ہوں میں تو سن لو مکہ والوں سنو حضور نے زور سے کہا سارے مکہ والوں سے سنو مکہ والوں تمہاری خوش نصیبی ہے کہ تم میری بات مال لو اور اگر تم بات نہ مانو گے میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے بات تو مکہ والوں نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو کبھی ہم نہیں تو آپ کا بہت آزمایا لیکن تم جو ماننے کے لئے تیار نہیں ہو آپ کا گھر خرچہ روزانہ کا ہم اٹھا لیتے ہیں آپ کو زندگی پر دھندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں انہیں دکان کھولنی ہیں کچھ کہیں جانا نہیں ہے آپ کو اور آپ کا سارا گھر خرچہ اٹھاتے ہیں اب تو تم تمہاری باتیں چھوڑو آپ نے فرمایا ہے کچھ ماننے کہانی میں میں تو صرف ایک بات کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک کی بات وہ ایک ایک سوال کرتے گے حضور جواب میں قلبہ پڑھتے گئے وہ سوال کرتے گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں قلبہ پڑھتے گئے اس پر عبداللہ ابن عبی امیہ کھڑا ہو گیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے بھوپی ذات بھائی تھے اور ام الممینین ام الممینین کے حتیقے بھائی تھے فاتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن اس وقت میں بہت زبردست کٹر تھے انہیں نے کھڑے ہو کر کہا عبداللہ ابن عبی امیہ نے کہ اے محمد آپ کے قوم نے اتنی باتیں آپ کے سامنے پیش کی مگر ایک بات بھی آپ نے منظور نہیں کی اے محمد اللہ کی قسم اگر تم سیڑی لگا کر آسمان پر بھی چڑ جاؤ اور وہاں سے تم اپنے نبوت رسالت کا پروانہ لکھ کر لاؤ اور چار فرشتے بھی تمہارے ہمراہ آئیں اور تمہاری نبوت کو علیہ لعلان شہادت دیں تب بھی ہم تمہاری تصدیق نہیں کریں گے ہم آپ کو اللہ کے نبی نہیں مانیں گے اس پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تھی وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجِرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعَا یہ قرآن شریف کے آیتیں یہ اس پر نازل ہوئی تھی کہ سب نے مل کر یہ کہا عبداللہ ابن عمیاء نے جو امی سلمہ کے حقے پھائی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فتحات پھائی تھے انہیں نے کہا کہ جو کچھ بھی تم کرو انوکھی چیز آسمان سے فرشتہ آویں تم ہمیں ایگریمنٹ بھی دکھا دو کہ اللہ نے لکھ کے بھیجا ہم ماننے کے نہیں ہیں ان آیتوں کی تفسیر اور ان آیتوں کے ترجمہ تو میری ریاض القرآن میں موجود ہے لیکن میں تفسیر کا کام کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کی بڑی عجب و غریب تفسیر ہے جب میری تفسیر جب بھی آئے وہاں آپ لوگ دیکھ لیجئے گا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تاب صلی اللہ علیہ وسلم نے مایوس ہو کر آنکھوں میں آسوں ہو کر تو میں نے بہت سمجھایا یہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں بڑے عجیب عجیب بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر گھر تشریف لے گئے چنانچہ ام سلمہ سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو ام سلمہ یہ باتیں پوشا کرتی تھی کیونکہ عبداللہ اتنی امیہ ام سلمہ کا خاص بھائی تھے جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں جب میرے تقریر میں میں نے کئی مرتبہ ان کے قصے بیان کیے ہیں وہ پوشا کرتے تھے حضور فرماتے تھے کہ یہ آیتیں ساری کے سارے جو نازل ہوئی ہیں وہ اس پر ہی نازل ہوئی ہے کہ میری مخالبت بہت کرتا تھا وہ بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ پوری کروں گا اب پھر لیجے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمين